بیہار بیہار پولیس کا کیا فرمان آیا ہے اسی سے متعلق آش کا ہمارا یہ پورا آرٹیکل ہے انہوں نے بتایا ہے بیہار پولیس نے اپنے فرمان میں کہ ایسی سوچنائیں لگاتار آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں اور سنگٹنوں کے دوارہ سوشل میڈیا کے مادیم سے سرکار، منتریگرڈ، سنسد، ویدھائے اور سرکاری عدکاریوں کے سنبند میں آپتی جنگ اور ابتر کپنیاں کی جاتی ہیں یہ قانون کے خلاف ہے اور سائبر کرائم کے تحت آتا ہے تو اسی سے متعلق آش کا ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ بیہار پولیس نے ایک سرکولر جاری کیا ہے ایک انفرومیشن دی ہے کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ کے خلاف کوئی چیز ایسی آپتی جنگ چیزیں لگتی ہیں تو اب کیا ہو سکتی ہے آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی تو سوشل میڈیا پر تنقید کرنا اب آپ کو بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ بیہار گورنمنٹ نے سوشاشن جی جو سرکار ہے انہوں نے کیا کیا ہے اپنے آلوشن کو کوئی گھیرے ملے رکھا ہے تو اسی سے متعلق آش کا ہمارا یہ پورا ٹاپک ہے دیکھیں گے کیا ہے اس پورے ٹاپک کے اندر تو چلیئے شروع کرتے ہیں لکھا ہے اوبرزیلیس تھریٹ دیکھیں اوبرزیلیس کا مطلب ہوتا ہے اتی اتصا یعنی اتصا سے بھرا ہوا اتی اتصایت اتھریٹ کا مطلب دھمکی یعنی ایک ایسی دھمکی جو اس میں اتصا بہت زیادہ ہے بہت زیادہ جو خروش ہے دیکھیں بیہار پولیس سرکولر آن سوشل میڈیا جو سرکولر آیا ہے کس پر سوشل میڈیا پوسٹ پر وہ کیا ہے ریویلز اس بات کی وضاحت کرتا ہے لو ٹولرنس فور کرٹیسزم دیکھیں ٹولرنس کا مطلب ہوتا ہے سہنشیلٹا اللو کا مطلب کم یعنی جو انہوں نے فرمان جس طرح اگر زاہر کیا ہے اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے اندر اور پولیس کے اندر سہنشیلٹا کیا ہے کم ہے برداشت کرنے کی خوت کم ہے سہنے کی جو ہے طاقت کم ہے کیوں اپنے تنقید کو لے کر اپنی آلوشکوں کو لے کر کیونکہ ان کے آلوشک کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں تو اب ان کے بولنے والوں پر اب وہ کاروائی کرے گی کیونکہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ وہ باتیں آپ اتنی جنک ہوتی ہیں ایسی چیزیں نہیں لکھنے چاہیے تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ جو کرے گی اگر لوگ اس پر کچھ بولیں گے تو اس کو کیسے اچھا لگے گا اس لئے یہاں پر لکھا ہے جو سرکولر جاری کیا ہے سوشل میڈیا کے تعلق سے وہ کیا ہے اس بات کی وضاحت کا ترزی ریویل کا مطلب ظاہر کرنا بتانا لو ٹولرنس ٹھیک ہے کہ ان کے اندر برداشت کرنے کی عوض کیا ہے کم ہے فور کرٹیسزم آلو شک کو لے کر آنگے دیکھیں دہ وارننگ بائی دی بیہار پولیس آف لیگل ایکشن دیکھیں بیہار پولیس نے چیتاب نہیں دیا وارننگ کا مطلب چیتاب نہیں ٹھیک ہے کس چیز کا لیگل ایکشن بینگ ٹیکن جو کہ لیا جا رہا ہے اگینسٹ کس کے یوزر آف سوشل میڈیا جو سوشل میڈیا کی یوزر ہے ان کے خلاق کس بات کو لے کر فور ایفینسیو ٹھیک ہے پوسٹ جو آپتھی جنک وہ کیا کرتے ہیں پوسٹ کرتے ہیں ان کو ٹارگیٹنگ دہ گورنمنٹ اور اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں جو آپتھی جنک بات لکھتے ہیں اس کے اندر وہ گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اٹس منسٹرز اس کے جو منسٹرز ہیں ان کو کرتے ہیں نیتا دنوں اور اوفیشلز اور جو سرکاری آتیکاری ہیں ان کو کرتے ہیں آگے لکھا ہے یہ تمام چیزیں بٹریز دکھاتی ہیں بوت دونوں چیزوں کیا ہائپر سنسٹیوٹی دیکھئے ہائپر سنسٹیوٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے ہائپر سنسٹیوٹی کہتے ہیں اتی سمویدن شیلتہ یعنی کہ اتنا زیادہ انتہائی حساسیت کھہ لیجی آپ کہ آپ کو کوئی کچھ فوراں جو ہے برا مان جائیں اس طریقے سے اور دوسری کیا چیز ہے اگنورنس آف لاؤ دیکھئے اگنورنس آف لاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو قانون کی کم جانکاری ہوتی ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے بتریز کا مطلب یہ ہے بتاتا ہے دکھاتا ہے کیا چیز کہ ان کے اندر ایک سنبیدن شیلتا ہے انتہائی حساسیت ہے دوسرا ہے کہ ان کے قانون کی جانکاری کا کم ہے آگے دیکھتے ہیں آگے لکھا یہ بتاتا ہے دیکھئے یہ اس بات کا کہتے ہیں ناقابل قبول ایسی چیزیں جس کو قبول نہیں کی جا سکتی ہیں تو اسے کہتے ہیں تو یہ ناقابل قبول ملاب سمجھ لیے یعنی کم برداشت کرنے کی قوت کو کرٹیسزم کو لے کر تنقید کو لے کر آلوشناوں کو لے کر دوسری کیا چیز ہے دیکھئے کاؤ ڈاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے فرائٹن درانا دھمکانا کسی کو اس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ناقابل قبول کومبینیشن ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا کومبینیشن جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے جس کو ایکسپ نہیں کیا جا سکتا ہے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں لو ٹولرنس فور کرٹیسزم کہ ان کی اندر تنقید کو آلوشناوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے لو ٹولرنس ہے ایند دوسری چیز زیل کا مطلب تھا جوش اور وہ اس بات سے مطلب جوش سے بھرے ہوئے ہیں کیا ہے کہ ایک کاؤ ڈاؤن کہ وہ ڈرا دیں گے کس کو پبلک کو تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ آنیکسپٹیبل کومبینیشن ہے ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے آگے لکھا ہے دیکھئے یہ ایگرانیزیشن کا نام ہے یہ کیا کرتی ہے which also deals with سائیبر کرائم دیکھئے سائیبر کرائم کا مطلب ہوتا ہے جو آن لائن اندھمکی دی جاتی ہے جو آن لائن جیسے فیس بک پر انٹرنیٹ پر جو چیزیں لکھتے ہیں اور کسی کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ کسی کی چیزیں کو چورا لیتے ہیں حیک کر لیتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جسے جو ہے کسی کو جو ہے تکلیف دینے کا یا کسی کی اپنی آئیڈنڈریٹ چھپا کر یعنی کوئی بھی ایسا کرائم کرتے ہیں آن لائن اسے کہتے ہیں سائیبر کرائم تو وہی کہہ رہے ہیں The Economic Offense Wings ٹھیک ہے یہ اورگنیزیشن کا نام ہے جو آپ پرادک چیزوں کو دیکھتی ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتی ہے which also deal with سائیبر کرائم جو کسی سے deal کرتے ہیں سائیبر کرائم سے اس نے کیا کیا ہے یعنی انہوں نے کیا کیا ہے has sent a circular انہوں نے بھی کیا کیا ایک notification بھیجا ہے to the department secretaries دیکھئے جو ان کے secretaries ان کو جو نے کیا کیا ہے ایک circular بھیجا ہے that وہ کیا ہے they could inform the wings یعنی wing کا تعلق کی اس wing کے بارے میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے Offenses wing The Economic Offenses وہ کیا کریں گے inform کریں گے کر سکتے ہیں about such offensive post ایسے آپ اتھے جنب post کے بارے میں so that it could it could act against them دیکھئے یہ اس کے لئے استعمال کیا گیا جو کیا کر سکتی ہے اس کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے act against somebody ہوتا ہے کسی خلاف کاروائی کرنا آگے لکھا ہوا terming such action as against prescribed law دیکھئے terming کا مطلب ہوتا ہے قرار دیتے ہوئے کسی جس کو گھوشک کرتے ہوئے یعنی کہ جب یہ چیز یعنی کہ department securities یہ کیا کریں گے یہ بتائیں گے کوئی کون آپ اتھے جنب باتیں کر رہا ہے یا کون نہیں کر رہا ہے تو وہ اس بات کو کیا کرار دے گی such actions as a against prescribed law دیکھئے جو بھی نیامیت قانون ہے ٹھیک ہے جو نیردھارت قانون ہے اس کے خلاف وہ بات ہو جائے گی ٹھیک ہے تو وہ اس کو کیا کر دیں گی ان کی باتوں کو against the prescribed law بات سمجھان گے ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں اس کو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں the economic offences wings جو ان کی wings ہیں ان کیا کیا ہے which also deals with جو کیا کرتی ہے deal with کا مطلع ہوتا ہے کہ اس چیز سے نیپٹنا ٹھیک ہے تو جو cyber crime کی جو problems ہوتی ان سے نیپٹتی has sent انہوں نے کیا کر دی ایک circular بھیجا ہے کس کو the department secretaries کو اور یہ کیا کریں گے ان کو ایک ذمہ جاری دیا ہے that they could inform کہ یہ inform کریں گے wings کو ٹھیک ہے about such offensive post ایسے apathigenic post کے بارے میں so that it could act against them کہ وہ لوگ کیا کریں گے یعنی کہ the economic offence والے کیا کریں ان کی خلاف ویدیاؤں کو کیا کریں گے against the prescribed law کر دیں گے ٹھیک ہے کہ جو بھی نیردھار law ہیں اس کے خلاف انہیں بات کیا آگے لکھائے presumably مطلب اندازت تن the action contemplated دیکھئے contemplate کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کو ویچار کیا گیا ٹھیک contemplate کا مطلب ہوتا ویچار ویمرش کرنا اوکے تو کہنا یہ چاہ رہے ہے the action contemplated is for an illegal cyber crime یعنی یہ جتنی بات ہو رہی ہیں جو action جس کے بارے ویچار نکل نکل کر آرہی is for کس چیز کے لیے an illegal sorry alleged alleged کہتے ہیں alleged کہتے ہیں کتھت طور سے کتھت طور سے یعنی کہتے ہیں تو یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ جتنی بات ہو رہی کس کے بارے میں سائیبر crime کے بارے آگے لکھا ہے even though the letter from inspector general of the police concern دیکھیں جو سمبندید inspector general of police کے دوارہ جو letter آیا makes no mention of any specific provision دیکھیں کہنے کا مطلب یہ انہوں نے inspector general of the police جو ان سے متعلق ہیں تو انہوں نے جو letter بھیجا ہے اس کے اندر کیا ہے makes no mention of any specific panel provision دیکھیں specific کا مطلب ہوتا ہے وزشت خاص panel کا مطلب دنڈن اور provision کا مطلب پرابدان یعنی اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات خاص قسم کی دنڈن ہی پرابدان والی بات نہیں تھی آگے لکھیں it is possible reference possible reference کیا ہوتا ہے یعنی کہ امکانی طور سے اس بات کا حوالہ دیا سکتا ہے کس بات کا حوالہ ہے یہ بات ہے کس چیز سے مطلب ہے یہ section 66 a سے مطلب ہے of the IT information technology act یعنی تعلق سے یہ اندازت بات بتائی جارہی ہے کیوں کیونکہ لکھا ہے کہ there is no other sections یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا section ہی نہیں ہے that deals with جو نپڑتا ہے offensive remarks offensive remarks کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ابدھر ٹپنیاں کی جاتی اس کے مطلب کوئی دوسری article ہے ہی نہیں تو یہ ظاہر سی بات possible reference 666 یعنی 66 ایک ہی ہو سکتا ہے جو information technology act کے تیار آتا ہے ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں even دو حالان کہ the letter from the inspector general of police concern جو سمبندیت inspector general of police ہیں ان کا letter آیا ہے اس کے اندر کوئی mix no mention اس بات کا ذکر نہیں of any specific یعنی کوئی بھی خاص دن دن دنیز پر آبدان کا اس کے اندر کوئی بھی ایسی خاص بات نہیں ہے جو دن سے متعلق پر آبدان کو بتا کریں آئی کہ رہے it is possible reference یہ امکانی طور پر حوالہ ہو سکتا کہ 2 section 66 of the information technology act یعنی information technology act 66 section کے بارے بات کی سکتی ہے کہ اس سے مطالق ہو سکتا ہے as there is no other کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا section ہے نہیں جو نیپڑتا ہے offensive remarks یعنی اب ادر tip پر کی جاتی ہیں اس کے مطالق دوسرا کوئی section ہی نہیں آگے section 66 a یعنی 66 a section اس کے اندر کیا ہے which dealt with punishment for sending offensive messages یعنی کہ جو لوگ tip پنیا کرتے تھے بری بات لکھتے تھے اس پر social media پر through the communication service سنچار service کے مطال سنچار service کا مطال ہے جو online بات کرتے جیسے facebook پر ییسے social media پر تو جو بھی سنچار کا ماندھی ہم ہے اس کے دوارہ کیا کرتے تو offensive message کو بھیجتے تو اس کے punishment کی مطال ایسے لوگ کیا سزا دی جائے گی اس سے 66 a deal کرتا تھا تو وہ جیسے جیسے سیو سنچار سے مطال لکھ جیسے لیپ ٹاپ ہے جیسے انٹرنیٹ ہے جیسے facebook ہے جیسے whatsapp etc سب چیز کے اندر آ جائیے آگے لکھ ہے آب اس کو کیا کر دیا گیا جو 66 a was struck down ڈی passive boys کے اندر ہے strike down کا مطال ہے کسی اس کو ہٹا دینا اس کو سپریم court نے کیا کر دیا 2015 کے اندر ہٹا دیا ٹھیک یا اس کو 66 a کو اس کی وجہ بتائی کیوں as being too broadly defined اب دیکھئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو section 66 a تھا اس کے اندر اتنا زیادہ مطلب broadly اس کو define کیا گیا تھا کہ آپ کو یہ بتانا بہت مشکل ہو جائے گا کہ کون سی بھاشا کو آپ offensive message کہ مطلب اگر کسی کو چھوٹی چھوٹی بات بھی لگ دیتا چھوٹی چھوٹی گالی بھی لگ دیتا یا کوئی مزاق میں بھی بات بول دیتا تو تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی اب مان لیا کوئی کسی کو چھوٹی سی گالی دیتا ہے تو رد نہیں کرتا لیکن چونکہ اس section کے اندر کیا تھا اس کو بہت بڑے پیمانے پر جس کے لیے جس میں اس بات کا طے کرنا بہت مشکل تھا کہ کس کو آپ کیس message کو کہیں گے کس message کو آپ برا ماننے گے کس صحیح ماننے گے اس لیے سپریم کوٹ سپریم کرتے آگے دیکھیں the x remaining panel provisions اب دیکھیں remaining کا مطلب بچا ہوا پینل کا مطلب دنڈنی اور provision کا مطلب دیکھیں اب جو اس ایٹ کا یعنی 66 اکا 66 اکا جو remaining part تھا ٹھیک ہے جو دنڈن سے مطلب تھا ٹھیک ہے portain 2 portain 2 کا مطلب سمبندی یہاں پہ portain 2 portain 2 portain 2 اس کے دوسری دنڈ والے اپرابدان تھے اس کے اندر کیا چیز تھی سمبندی ہو نا یعنی وہ کس چیز سمبندی تھی other offense اپراد اس کے دوسری حصے تھے اس کے اندر کیا چیز تھی دوسری اپراد سے مطلب لکھتے ہو اب کیا چیز تھی اس کے اندر ایک چیز کو ذکر کر رہے ہیں sending obscenes messages دیکھئے جو اشلیل message ہوتا نا اسے کہتے ہیں obscenes and purient purient کہتے ہیں جو sexual messages ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ایسے لوگ جو اشلیل message بھیجتے ہیں sexual messages بھیجتے ہیں اس کے کچھ خاص حسن اس کا ذکرت ہے hacking بات ہوتی ہے stealing computer resource stealing computer resource کا مطلب کمپیٹر کے جو سنسادن ہے اس کو چھوڑی کر لینا جو بھی چیز ہیں جیسے internet جو online crime ہوتا ہے ای ڈی ٹی 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 اپنی نشان دہی جو اپنی بھیجان کچھ ہی پا لینا آگے لکھا personations personations کہتے ہیں کہ کسی اور کا روب دھار لینا ہے کہ اپنا نام چھپا کے کسی اور کا نام رکھ لینا ٹھیک ہے کسی اور کا چہرہ ریف نیسے کہتے ہیں personations and the violation of privacy اور جو privacy ہے اس کا علمگن کرنا تو اس کے دوسرے والے پارٹ کے اندر اس کا سپیسیفک نہیں تھی جو کیا کر سکتے that would render رینڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے بنا دینا اس law کے اندر کوئی بھی چیز ایسی خاص نہیں تھی جو بنا دیتی مضبوطی سے even offensive یعنی کہ اور بھی زیادہ اپراد اور بھی زیادہ خطرناک offensive and intemperate دیکھیں intemperate کا مطلب کیا ہوتا intemperate کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جو اس کو بہت offensive بنا سکتے ہیں جو 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 لوگ criticize کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جو strongly طریقے سے یہ کہا جا سکتا تھی بہت crime offense کے تھی اس کو لیا جاتا ہے there is nothing specific in the law اس قانون کے اندر کچھ بھی خاص نہیں تھا that would render جو بنا دیتا strong زیادہ مضبوطی سے even offensive اور بھی زیادہ خراب and interpret interpret کا میں نے بتایا کہ اس ایسی تھی یعنی کوئی بھی ایسی بات جو بھی گورنمنٹ کے خلاف تنقید کی جاتی اس کو لے کچھ خاص اس کے اندر نہیں تھا ایس cyber crime offense کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہی جو online اپراز ہوتے ہیں اس سے اس سے مطالق تو اس کے اندر کچھ بھی ایسا خاص نہیں تھا آگے دیکھیں لکھا ہے the tenor of the warning دیکھیں تو اس warning کا جا اس چتابنی کا جو صور ہے نا وہ اس بات کو بتاتا suggest that the cyber crime wings may initiate proceedings against those who post offensive messages اب اس بات کا ذکرہ ہے کہ جو cyber crime wings ہے وہ کیا کر سکتے may initiate شروعات کر سکتی ہے proceedings کار وائی کو against دوس ان لوگوں کے خلاف جو post کرتے offensive message آپ اتتی جنت تندیش کو ٹھیک ہے وہی کہنا چاہ رہے however پھر بھی it ought to be remembered دیکھئے ought to be کا مطلب ہوتا ہے چاہیے تو کہہ رہے ہی سرکار کو کیا کرنا چاہیے پولیس کو کیا کرنا چاہیے اس بات کو یاد رفنا چاہیے ought to be remembered that the police cannot ٹھیک ہے police نہیں register کر سکتی if for defamations دیکھئے کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ police کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ought to become ملوگ ہوتا چاہیے یہاں پر یہ بات رفنی چاہیے یاد رکھنی چاہیے کس بھی dealt یعنی اس اپرا یعنی کہ مانحانی کا جو case ہے وہ کس کے دوارہ نپٹا آیا جاتا ہے dealt with by way of criminal complaints دیکھئے criminal complaints کا مطلب کیا ہوتا ہے جو آپ راج شکایت کا ماملہ ہوتا اس کے تحت آپ درش کرا سکتے ہیں کس کو before the magistrate magistrate کے خلاف ہاں وہ ایک کام ضرور کر سکتی ہے کیوں اس کی بجے یہ ہے کہ ایس جیسے آپ رات کا معاملہ مانحانی بھالا can only be dealt with and اس کو دیکھتی ہے by the way of criminal complaints جو آپ راج شکایت کے ذریعے magistrate جس کو ڈیل کرتی ہے اس کو آپ شکایت کے ذریعے آپ اس کو درج کرا سکتے ہیں and cannot be the subject of police investigations اور یہ police investigation کا وشائی بھی نہیں ہو سکتا ہے آگے لیکن government یقینا has the power اس بات کی طاقت ہے اس بات کی to institute کے وہ قائم کر to institute مطلب establish criminal reformation cases جو بھی آپ رادی مانحانی کا case ہے نا اس کو درج کرا سکتی ہے through the public prosecutors public prosecutors جو آوامی جو government بکیر ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں بکیر پیبک 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 کیا کر سکتی اس کو مانحانی کا case وہ درج کرا سکتی ہے اگر کثید definition is in respect of کی وہ کیا ہے اگر وہ کثید یعنی اگر وہ بات اگر وہ allegations کیا ہے کس کے سندرب میں کس سے متعلق جو بھی پیبک سرب یعنی لوگ سیبکوں کے آپ رات کرت بی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے یہ یہ لکھا ہو ہے جو بھی پیبک سرب ہیں ان کی اگر بات کی گئی ہے تو معاملہ درج کیا جا سکتا ہے تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وہ کرتب کر رہے ہیں سرکاری ڈیوٹی کر رہے ہیں کون جو پبلک سرب اگر ان کے خلاف ان کے سندرب بات ہو گئی تب ہی معاملہ اس کو accept کیا جا سکتا ہے لیکن اس طرح کا اپائے میزر کا مطلب اپائے میزر کا مطلب اپائے دیکھ لیتے ہاں سکتا ہی گورنمنٹ سرکاری اکینر اس کے پاس پاور ہے کہ وہ قائم کریں criminal defamation cases کہ وہ اپراد مانحانی کا کس ترج کر سکتی ہے جو سرکاری وکیل ہوتے ہوں اس کے ذریعے کب اگر وہ کثی مانحانی is in respect of کس کے سندرب میں official duties سرکاری duty کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں تب آپ اس کو آپ کر سکتے ہیں یعنی لوگ سیوکوں کے اپراد کرتب کے سندرب میں تب ہی آپ اس کے خلاف کس درج کر سکتے ہیں تو public servants کا مطلب ہو گیا کہ لوگ سیوک اور official duties کا مطلب آدھیکاری کرتب یعنی وہ لوگ جو آدھیکاری کرتب میں ہیں اگر ان کے خلاف یہ بات تب ہی وہ کیس درج ہوگا آگے لکھ طرح کا اپاہ ہے support یعنی کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ کو support نہیں کرے گی ریجیم popularity جو شاسن کی لوگ پھلتا ہے اس کو سپورٹ اپنی popularity کو جو ہے وہ لوگ پھر نہیں بنا سکتی لوگ کو درمیان ٹھیک ہے اپنے شاسن کو جو ہے اپنی ڈھاکت کو اور اپنی گورنمنٹ کو جو ہے لوگ کے درمیان لوگ پھر نہیں بنا سکتی تو اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی کر رہا تو اس کے خلاف پبلک پروسیپیٹر سے آپ نے لگا دیا کہ کچھ کہنا ہی مشکل ہو گیا آگے دیکھیں آگے لیکھیں in response to the criticism جو بھی criticism آیا اس کے تعلق سے گورنمنٹ نے کیا کہا ہے جو راجی کی سرکار اس بات کے وضاحت کر دی ہے جو بھی پرستاویت actions جو افواہ پھیلاتے ہیں ان کے خلاف ہوگی and insulting language یعنی کہ ایسی زبان ہوگی جو کسی جذبات کو یعنی کسی احساس کو insult کریں گی تو وہ ہی کہانا چاہ رہے ہیں کہ جو وہ قیلی گورنمنٹ نے اس بات clarify کر دی ہے وہ کیا آدب has reacted by daring the government to jail him for exposing its wrongdoing یہ کہنے کا مطلب یہ کہ راستی جنت ڈل کی جو نیتا ہے جس بھی آدب انہوں نے react کیا کس بات کو لگی گورنمنٹ کو اندر ہمت ہے تیر کا مطلب ساحاس رکھنا ہے اندر ہمت ہے تو ان کو jail بھیج کس بات کو لے کر جو انہوں نے expose کیا انہوں نے خلاصہ کیا انہوں نے wrong کیا جو انہوں نے غلط طریقے سے کام کیا ہے جس کا اگر گورنمنٹ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس کو jail بھیج 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 انہوں نے ایسا react کیا CM نیتیش کمار آگے لکھیں CM نیتیش کمار نیتیش کمار نے نہیں مدد پہنچ آئی اس بات کو درش آتے ہوئے گورنمنٹ کو اچھے کام ہے پبلک پبلک تک نہیں پہنچ رہی تو اپنی بات سے جہو خود سنتوش نہیں سمجھ لی اس طریقے سے not helping his cause اپنی بات کو صحیح سے نہیں رکھ because of criticism on social media کہ social media کا اتنے ساتھ criticism ہو رہی ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے ان کے چیزوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھا پا رہے اس لئے جو ہے ان کا کیا ہوا ہے ان کی بات لوگوں تک نہیں پہنچ پہ رہی اور یہ بات کیا ہے یہ بات اگر آپ اس کو غور کریں آگے لکھا there is much on social media social media پر بہت کچھ ہے that can be seen جو دیکھا جا سکتا ہے crime کی طور پر جیسے hate speech inflammatory inflammatory کہتے ہیں جو بھڑکاؤ بھاشن سے inflame کا بھڑکانا اور اسی سے مطلب بھو inflammatory inflammatory کا بھڑکاؤ بھا بھاشن and insulting remarks یعنی ایسی tip honey hoتی ہے جو insult کرنے والی ہوتی ہیں تو بہت کچھ ہے social media پر or defamations اور جسے آپ مہان مہانی کہتے ہیں تو وہی کہہ رہا ہے social media پر بہت کچھ ہے لیکن ایک چیز ہے but it ill be ho دیکھیں یہ بڑا interesting sentence ہے ill be ho کا مطلب کیا ہوتا ہے you should not do ill be ho you should not do it government should not behave should not do elected government should not do to take note of these and is چیز پر انہوں کیا کرنے چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ ان کو اس بات پر action نہیں لینا چاہیے ایک بار پھر سمجھ چاہیے بٹ it and elected government دیکھئے جو چنی سرکار انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ill be ho کا مطلب ہوتا ہے you should not do to take note action note لیں یعنی کسی بات کو رقم کریں of these ان چیز وں influential enough وہ بہت حد تک متاثر کریں کس حد تک اس حد تک متاثر کریں to cause the major social division جو آپ سمجھیں کہ سماجھ بٹوار کا حصہ بن سکیں جب تک ان کی بات اس درجے تک تک بات وہ کیا کریں they should not take note یعنی ان کو اس بات پر جانا توجہ دینا چاہیے take note کا مطلب توجہ دینا تو وہ کہنا چاہ رہے کہ it should not take a note unless جب تک offender جو لوگ بری بات پھیلا رہے ہیں that should be influential یعنی کہ اس حد تک وہ متاثر کرنے والو چاہیے to cause کہ وہ بڑے سماج بھٹوارے cause بن جائے اور foment violence ہنس بھڑک جائے یعنی اگر ان کی باتوں سے ہنس بھڑک جاتی ہے تب جا کر آپ کیا کہ کوئی action لی جائے آگے لکھ گورنمنٹ بہتر کرے گی not to act on the police circular دیکھ کہنا چاہ رہے کہ اگر وہ کچھ اچھا کرنا چاہتی بیہار سرکہ یہ کر لے کہ وہ اچھا کر لے جو police circular جاری کیا ہے کہ اب کوئی بھی ابدر ٹپ پانی کرے گیا تو ہم اس پر action لیں گے تو گورنمنٹ کو یہ بات دھیان رکھنا چاہیے اگر وہ ایسا کر کے بہت اچھا کرے گورنمنٹ would do well وہ اچھا کرے گی کب if not to take on the police circular اگر وہ کوئی action نہیں لیتا ہے list 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 کا مطلب کہیں ایسا نہ ہو جائے list کا مطلب کہیں ایسا نہ لست you may will ایسا نہ گر جائے ورنہ ایسا نہ کہ it bc dc دیکھا جائے as an attempt کوشش کے طور پر to suppress دبانے its critics یعنی کہ اگر آپ اس circular کو action ملیں گے اس پہ کاروائی کریں گے تو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کوشش ہے اس کو suppress کے طریقے سے دیکھا جائے اپنے آلو چکوں کی آواز کو دبانا چا رہے ہیں اس کو ایسا نہ دیکھا جائے اور دوز اور ان لوگوں کو جو الزام لگاتے ہیں بھرشتہ شرکہ یعنی جو لوگ بھرشتہ شرکہ الزام لگاتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف تو کہیں آپ ان کی آوازوں کو دباتو نہیں رہے کہیں آپ ایسے لوگوں کی جو اپنے آلو چکوں کی آواز کو دباتو رہی ورنہ یہ right to freedom of expression کی خلاف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایسی سمجھ آج کا ہمارا آرٹیکل تھا جس کو آج ہم نے پڑا ہوففولی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی بات thank you for watching this video have a good time